اسلام علیکم جناب میں ساتھ رائٹر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جناب آج کے ویڈیو میں میں بہت ضروری چیز آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں آپ نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے بھیج میں سکپ نہیں کرنا ہوگا بلکل امپورٹنٹ ویڈیو اور آپ کے لیے ہر بندے کیلئے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ویڈیو یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی امپورٹنٹ ایپ ہے اور اس میں آپ بولے کہ کوئی بھی جو ہے نہ اس کو اوپن نہ کریں اور نہ اس کو کوئی دیکھیں تو اس کے لیے آج میں نے ایک ایسا طریقہ سمجھانے جا رہا ہو ویڈیو کو آپ نے فل واش کرنا ہوگا بیچ میں سکپ نہیں کرنا ہے تو یہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے اس میں بلکل آپ کے موبائل سکرین سے وہ ہائٹ ہوگا کس طرح سے ہوگا اور کس طرح اس کو اوپن کرنا ہے وہ طریقہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں تو چلے چلتے موبائل سکرین کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تو چلے چلتے موبائل سکرین کی طرف تو جی جناب سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل سکرین میں آنا ہے یہاں پر آپ نے سیٹنگ پر جانا ہے یہ میرے پاس سیٹنگ ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں سیٹنگ پر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے آنا ہے پرائیویسی پر یہ پرائیویسی ہے میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس پر کلک کروں گا اس پر کلک کرنا کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آنا ہے یا پر جو آپ کے سانے یہ ایپ لاک یہ افشن آپ کو نظر آرہے آپ نے اسی پر کلک کرنا ہے اچھے جناب اس پر کلک کرنا کے بعد آپ کے سانے یہ سارا جتنا بھی آپ کے موبائل میں ایپ سے وہ سارے آپ پر آ چکے ہیں یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے سب کے سب جو اناب جتنا بھی آپ کے موبائل پر ایپ موجود ہے وہ سارے آپ پر موجود ہے ادھر تو ابھی آپ کو جس چیز کا بھی آپ کہہ رہے کہ مطلب میں اس کو ہائٹ کرو مثال کے طور پر ابھی میں تمہارے سامنے یہ پیس بک کا جو آپشن آپ کو نظر آرہے پیس بک تو مثال کے طور پر میں سکرین کے یہاں پر جو سکرین ہے اس سے میں کیسے ہائٹ کروں گا تو میں نے پیس بک پر کلک کرنا ہے پیس بک کے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ایپ لاک پر کلک کرنا ہے ایپ لاک کلک کرنا کے بعد آپ نے یہاں پر یہ ہائٹ والا جو آپشن نظر آرہے آپ کو یہ ہائٹ والا آپشن ہے آپ نے اسی پر کلک کرنا ہے اچھے اس پر کلک کرنا کے بعد یہ دیکھیں یہ ہائٹ ہو گیا موبائل سکرین سے ابھی وہاں پر جو ہے نا آپ موبائل جو ایپ وغیرہ ہوتے ہیں موبائل پر یہ وہاں پر موجود نہیں ہوگا یہ ایک یور جگہ پر بلکل محفوظ آپ کا جو ایپ ہے یہ محفوظ ادھر ہی پڑا رہے گا لیکن کسی کو پتہ نہیں چلے گیا کہ بھائی اس کا یہ فلانا جو ایپ ہے وہ کدھر غائب ہے یہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا تو اب اس کا اگر کوڈ چینج کرنا ہے تو وہ طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں اگر کوڈ لگانا ہے مثال کے طور پر یہ اوپر والا آپشن پر میں نے کلک کر دیا اب یہاں پر جو ہے نا یہ اوپر سوری ہے سیکنڈ پر جو چینج ایکسیز کوڈ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے انٹر نیو ایکسیز کوڈ آپ نے یہاں پر جس طریقے سے مثال کے طور پر میں یہاں پر کوڈ دے رہا ہوں ہش بارہ سوری ہش بارہ بارہ دوبارہ ہش یہ آپ کا کوڈ دن ہو گیا یہاں پر تو آپ نے دن پر کلک کرنا ہے ہش بارہ بارہ یہ آپ کا کوڈ ہو گیا اب اس کو میں کیسے اوپن کروں گا تو چلے چلتے ہیں آگے میں بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھئے آپ کے پاس فیس بک کا جو اپشن ہے یعنی فیس بک ہے وہ آپ کے پاس موجود کئی بھی نہیں ہے موبائل سکرین پر تو اس کو آپ نے کیسے اوپن کرنا ہے اور کیسے معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہاں پر جو کال کا افشن نظر آ رہا ہے آپ نے اسی پر کلک کرنا ہے یہاں پر یہ آپ کا جو ڈائلنگ کا نمبر ہے یہاں پر آپ نے اسی جگہ پر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے وہی کوڈ جو آپ نے ادھر دیا تھا وہاں پر اسی جگہ پر آپ نے ہش بارہ میں نے ہش بارہ بارہ دیا تھا دوبارہ ہش بارہ بارہ اور دوبارہ ہش یہ ڈائرک لئے اوپن ہو گیا یہ دیکھئے تمہارے سامنا یہاں پر جو ایس بک کا جو ایپ ہے وہ یہاں پر آ گیا ہمارے پاس یہ وہاں پر موبائل جو سکرین ہے وارس سے ہائٹ ہو گیا اور یہاں ہمارے پاس یہاں پر یہ موجود ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیڈن ایپس یہاں پر جتنا ایپس بھی آپ یا اسی جگہ سے آن کر سکتے ہیں اور یہاں پر وہ آئے گا آٹومیٹر کے لئے آپ کے پاس تو یہ ہمارے پاس آ گیا جناب اس کا کوٹ کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی